ٹیمسکرار ای بی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ ایسار کان کون بنے گا مکہ بنتری دیکھ رہے آن خبر راجستان کے رون سے آت سامنے آئی ہے جہاں سیاسی محول بہت گرم آ گیا اور وجہ ای ڈی کا ایکشن بنا ہے دراصل صبح سے ہی جیپور سے لے کر سیکر تک ای ڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے جہاں شیجنسی کے نشانے پر راجستان کانگریس کے جو پردیش ادھیاکش ہیں وہ آ گئے کانگریس کے بڑے نیتا پردیش ادھیاکش گوون سنگھ ڈوٹاسرا جن کے ٹھیکانوں پر ای ڈی کا ایکشن ماملہ پیپر لیگ سے جڑا اس کے علاوہ ای ڈی نے سی ایم گہلوت کے بیٹے ویبھاگ گہلوت کو ایک الگ مانلے میں پوچھتاچ کے لئے سامن بھیج دیا ہے کل انہیں پوچھتاچ کے لئے بلائے گیا ہے لیکن ای ڈی کے اس ایکشن پر کانگریس کا پارا گرما گیا ہے اور ماملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کانگریس کے راشتے ادھیاکش ملکار جن کھڑ گئے مہتان میں اتر آئے کیندری سرکار کی رویے کو تانشہ بتاتے ہوئے اسے لوگتنٹر کے لئے گھا تک قرار دیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ چناب آتے ہی ای ڈی سی بی آئے آئیکر بی بھاگ بی جی پی کے اصلی پنہ پرمخ بن جاتے ہیں ملکار جن کھڑ گے کہہ رہے ہیں راجستان میں ہار دیکھتے ہوئے بی جی پی نے یہ اپنا آخری داؤ چلا ہے کیندری ایجنسیوں کے ذریعے اور اس داؤ کا جواب راجستان کی جنتہ اب بی جی پی کو دیکھ لیکن دوسری طرف بی جی پی اس پورے ماملے کو رشتہ چار کے خلاف کیندری ایجنسی کی کاروائی قرار دے رہی ہے اچھا بی جی پی ترک یہ دے رہی ہے کہ گہلوک سرکار میں وہ جو پیپر لیکھ ہوا اس سے لاکھوں یواؤں کا بھوشی انتکار میں چلا گیا اور ایسے میں بڑی مچھلیوں پر کاروائی کرنا بہت ضروری ہے کانگرس پر پلٹ پار کرتے ہوئے کیندری ای منتری گجیندر سنگھ شکھابت نے کہا جب یواؤں کو نیائے دلانے کے لیے جانچ ایجنسی کاروائی کر رہی ہے تو پھر مکھے منتری پردیش کے کیوں باکل آ رہے ہیں ایڈی کو لے کر سیاسی لڑائی نہیں نہیں ہے تین دن پہلے راجستان کے مکھے منتری اشک گہلوت نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں دعویٰ کیا تھا کہ راجستان میں کانگرس اتنی مضبوط ہے کہ پھر سے سرکار بنانے جا رہی ہے اور اسی وجہ سے بیجپی نے ایڈی کو چھاپا مارنے کے لیے آگے کر دیا تو اس کو لے کر آج چرچہ کریں گے راجستان میں کانگرسی خریز اسی لیے ایڈی کے چھاپے تیز اس مددے کو لے کر چرچہ کریں گے مہمانوں سے آپ کا پریچہ کرائیں گے لیکن پہلے دیکھ لیجئے آپ آج کیسے راجستان کے رن میں سیاسی مہول گرم رہا ہے راجستان کے چنانوی مہول کو ایڈی کے ایکشن نے گرما دیا ہے گروہار کی صبح ہوئی تو کانگرس کے پردیش ادھاکش گوویند سنگھ ڈوٹاسرا کے خلاف شہر شہر چانچ ایجنسی کا ایکشن شروع ہو گیا پیپر لیک ماملے میں ایڈی نے جائپور سے سیکر تک چھا پیماری کی ماملہ یہاں بھی شانت نہیں ہوا ایڈی نے سیم گہلوت کے بیٹے ویبھاؤ گہلوت کو کالے دھن کو سفید کرنے کے آروپ میں سمن بھیج دیا ہے چھناو کے سمئے ان کو سب یاد آتا ہے ایڈی سی بی آئی ہم تو شروع سے کہتے آئے ہیں جہاں جہاں چھناو ہوتا ہے جس راججے میں وہاں پہ کیندر کی باشپا سرکار ایڈی کو ساتھ ساتھ ہی بھیجتی ہے چھناو کی تاریکوں کے ساتھ ہی اور جس طرح کے ساتھ ہمارے پردیش ادھاک جی کو اور مجھے سمن کر کے دلی بھلایا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ماملے پہلے بارہ سال پہلے بھی آئے تھے بارہ سال پہلے بھی ہم نے انہی آروپوں کا جواب دیا تھا اور اب بھی دیکھا آئیں گے موسم چھناوی ہے تو ایڈی کی کاریوائی پر سیاسی سوال کھڑے ہو گئے کانگریس ادھیاکش ملکر جن کھڑگے نے ایڈی سی بی آئی اور آئکر ویبھاگ کو بی جے پی کا پننا پرمخ بتا دیا آروپ لگایا بی جے پی اپنی ہار کو دیکھ کر آخری داؤں چل رہی ادھر سیم گہلوت نے بھی کیندر سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کر دیئے کانگریس پارٹی اس کی دلتہ کوئی گھران والے نہیں ہیں چاہے وہ کتہ ہی ایڈی کا دلپیو کرے ہمارے ہی ٹیڈی دلاتا ہے چی ٹیڈی جو پاکیتان دلاتا وہ فرطلوں چٹ کر دیتا ہے ایڈی ان کی فرطلوں چٹ کر دائے اب جب اس پرکرن سے جوڑی بڑی مچھلیوں پر ایڈی نے کاروائی کرنا پرارمب کیا ہے تمنیشیتی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی دھراتل ہلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اپنی دھرتی دھوزتی بھی پرتیت ہوتی ہے اپنی کرسی کھسکتی بھی پرتیت ہوتی ہے اور اس کے چلتے ہوئے وہ دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی فوری پرتکریہیں کرتے ہیں ایڈی کے چھاپوں پر پہلی بار سوال نہیں اٹھے ہیں اس سے پہلے بھی جہاں چیزنسی پر اس طرح کی تقرار ہوتی رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس چھاپے کا انجام کیا ہوگا پھر سے راجستان میں ایڈی پہنچ چکی ہے آج ہمارے پردیش ادھینش گوگرن سنگھ دوتاسرہ جی پر کاروائی ہو یہ ایک پرمپرہ اب تک کیا ہوتا تھا کہ جہاں چناؤ ہو کسی ستر کا چناؤ ہو مونی جی پہنچ جاتے ہیں اب مونی جی کا پرمہ ختم تو اب جہاں چناؤ ہو کسی ستر کا چناؤ ہو ایڈی جی پہنچ جاتے ہیں ایڈی کے چھاپا ایڈی کا چھاپا ایسے نہیں کوئی کر سکتا اگر آپ لوگوں کا کوئی انوالمنٹ دیکھیں انوالمنٹ جب تک کی نہیں ہوتا آپ لوگ ان کا جب تک انوالمنٹ نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی سرکار اس طرح کی جھوٹے چھاپے نہیں کروا سکتی اس میں definitely ان کا انوالمنٹ ہے definitely اگر انوالمنٹ ہے تو کاروائی بھی ہوگی یہ کیا چاہتے ہیں کاروائی نہیں ہو ایسا نہیں ہو سکتا just because آپ کو بلیم کرنا ہے بیجے پی کو کسی نہ کسی بات پر آپ اس چیز پہ بھی بلیم کر رہے ہیں نہیں definitely ان کا اس میں ہاتھ ہے راجستان میں نومبر کے آخری میں ویدانت سبا چناؤں ہیں ایسے میں کانگریس نے ایڈی کی چھاپے ماری کو بڑا مدہ بنا لیا ہے شہر شہر کانگریس کا پردرشن نظر آ رہا لیکن یہ پردرشن کیا کانگریس کے لیے ماہول بنا پائے گا یا پھر برشتا چر کے مدہ پر اُلٹا کانگریسی گھر جائے گی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے